سالو ایوریون اسلام علیکم ٹو آل اف یو ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے کمپیوٹر نولیج ہب افیشیل یوٹیوب چینل پر میں آپ کا دوست وانی بلال جو ہماری مہا کمپیوٹر لیکچر سیریز ویٹ انیلیسیز آف ٹاپ تھاؤزنٹ ایم سی کیوز وہ یہاں پہ کنٹینیو رہے گی اس کا لیکچر نمبر ٹو رہے گا جو کمپیوٹر جنریشنز پہ بیسیڈ رہے گا جتنے بھی کمپیوٹر جنریشنز سے ایم سی کیوز ڈیفرنٹ کمپیوٹیٹو ایگزامس میں پوچھے گئے یا جتنے بھی ایم سی کیوز ایرائز کمپیوٹر جنریشنز سے ہو سکتے ہیں ان کو آج ہم یہاں پہ ڈی کوڈ کریں گے جو اس سے پہلے لیکچر تھا وہ کمپیوٹر ہسٹری پہ بیسیڈ تھا وہاں پہ جتنے بھی کمپیوٹر ہسٹری سے ایم سی کیوز ایرائز ہو سکتے تھے ان کو بھی ہم نے کور اپ کیا ہے پلیز گائز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے جتنے بھی کمپیوٹر ہسٹری یا کمپیوٹر جنریشنز کے انپورٹنٹ پوائنٹ سے ان کو ہم نے لاؤسٹ سلیڈ میں ڈسکس کیا پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا چلو گائز سیشن کو سٹ آٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا پہلا ٹاپک کیا ہے ہمارا کمپیوٹر جنریشنز کمپیوٹر جنریشن فرسٹ جنریشن کہوں سے سٹ آٹ ہوئی سٹ آٹڈ پروم نائنٹین فورٹی سیکس تو نائنٹین فورٹی سیکس سے پہلے جتنے بھی کمپیوٹرز ہم یوز کرتے تھے ان کو ہم الیکٹرو میکنیکل کمپیوٹرز بولتے تھے فرسٹ جنریشن میں ہم نے کس ٹیکنالوجی کا یوز کیا یا کس سرکیٹری کا یوز کیا ہے اس کو ہم بولتے تھے ویکیوم ٹوبز یا الیکٹرونک والوز بولو میمری کیپیسٹی کتنی تھی فرسٹ جنریشن میں ٹوینٹی کے بھی کلو بائٹس تھے میمری کیپیسٹی فرسٹ جنریشن میں پروسسنگ سپیٹ کیا تھی 3000 IPS not 3000 IPS 300 IPS 300 IPS پروگرامی لینگویج مشین لینگویج کو ہم یوز کرتے تھے فرسٹ جنریشن میں جتنے بھی لینگویج سے ان کے اوپر ہم الگ سا ٹاپک بنائیں گے الگ سا لیکچر بنائیں گے جتنے بھی لینگویج سے ان کو کور اپ کریں گے فرسٹ جنریشن کے اندر کون کون سا کمپیوٹر آتا تھا انیک آتا تھا ایڈسیک ایڈویک یونویک ایڈیم 360 ایڈیم 701 اوکے گائز چلتے ہیں سیلیڈ نمبر سیکنڈ پھر سیکنڈ جنریشن کہاں سے سیٹار ہوا سیکنڈ جنریشن سیٹار ہوا عامر سیکنڈ جنریشن ٹیکنالوجی کا یوز کرتے تھے ہم ٹرانزیسٹرز ٹرانزیسٹرز ویکم ٹوبز کو ہم نے ریپلیس کیا اور ٹرانزیسٹرز کا یوز کیا سیکنڈ جیوریشن میں میموری کیپیسٹی کیا رہتی تھی ون ٹو ایٹ کی بھی سپید تھری ہنڈ ای پی ایس انسٹریکشن پور سیکنڈ پروگرامنگ لینگویج اسمبلی کے لیے اسمبلی لینگویج کا یوز ہوتا تھا یہاں پہ کون سے اسمبلی لینگویج لائک فورٹان فارمولا ٹرانزیسٹرز جو سکا ہم بولتے ہیں کوبال اینڈ ایلگو یہ انپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ یاد رکھنا سیکنڈ جیوریشن میں پروگرامنگ لینگویج اسمبلی لینگویج کا یوز کہتے تھے کون سی لینگویج لائک فورٹان کوبال اینڈ ایلگو ایگزامپل کون کون سے کمپیوٹر سیکنڈ جیوریشن کے اندر آتا تھا آئی بی ایم فورٹین زیرو وان آئی بی ایم سیون زیرو نائن فور سیکسٹین زیرو فور اوکے گائز چلتے ہیں جیوریشن نمبر تھوڑ پر تھوڑ جیوریشن واس سٹوارٹڈ فروم نائنٹین سیکسٹی فور ٹو نائنٹین سیونٹی دو ٹیکنالجی واس یوزڈین تھوڑ جیوریشن کون سی ٹیکنالجی ہم یوز کرتے تھے تھے تھوڑ جیوریشن میں آئی سی انٹیگریڈڈ چپس بٹ انٹیگریڈڈ چپس میں آئی سی کے ٹیپس ہم یوز کرتے تھے کون کون سے ٹائپ تھا ایس ایس آئی سمال سکیل انٹیگریشن ایم ایس آئی میڈیم سکیل انٹیگریشن ایگزام میں اس طرح بھی کوسچن ایرائز ہو سکتا ہے ویش ٹائپ آف آئیسیز یوزڈین تھوڑ جیوریشن ایس ایس آئی ایم ایس آئی وی ایل ایس آئی یا یو ایل ایس آئی ایس ایس آئی کا ہم یوز کرتے تھے سمال سکیل انٹیگریشن اور میڈیم سکیل انٹیگریشن یہ ایم پورٹنٹ پوائٹ ہے میمری کیپسٹی وز وان ایم بی پروسسنگ سپیڈ وز وان ایم آئی پی ایس میلی انسٹریکشن پل سیکنڈ پروگرامنگ لینگویج ہائی لیول لینگویج یوز کرتے تھے ہم تھرڈ جیوریشن میں سی سی پلس پلس این جاوہ کون کون سا کمپیوٹر تھرڈ جیوریشن کے اندر آتا تھا ہانی ویل سکیس تھاؤزنٹ پی ڈی پی یا ٹی ڈی سی پی ڈی پی کی پلسنگ کیا ہے یہاں پہ پرسنل ڈیٹا پروسسر پرسنل پی ڈی پی پرسنل ڈیٹا پروسسر کے بھی کبار پوچھتے ہیں یہ نوڈ ڈاون کر کے رکھو یہاں ٹی ڈی سی کی فل فارم کیا ہے ٹورپیڈو ٹورپیڈو ڈیٹا کمپیوٹر ٹورپیڈو ڈیٹا کمپیوٹر اوکے گائز چلتے ہیں جنریشن نمبر فور پر فورت جنریشن was started from 1971 to 1980 اوکے گائز ٹیکنالوجی میکرو پروسسر کا فرس ٹائم ہم نے یوز کیا ہے فورت جنریشن میں یہ اینپورٹن پوائنٹ ہے یہاں پہ ٹیکنالوجی ہم ڈی ایل ایسا یوز کرتے تھے ویری لارسکل انٹیگریشن بٹ فرس ٹائم میکرو پروسسر کا یوز ہوا کونسی جنریشن میں فورت جنریشن میں میموری کو ہم یوز کرتے تھے میگنیٹی کور میموری کو ہم یوز کرتے تھے فورت جنریشن میں پروسسنگ سوپیڈ نینو سیکنڈز میں رہتی تھی پروگرامنگ لینگویج ہائی لیول لینگویج یوز کرتے تھے سی سی پلس پلس پروسسنگ جوا پروسٹ ٹائم ہم نے نیٹ ورکنگ کو ایمپلیمنٹ کیا ہے لین اینڈ مین کو یہاں پہ ایمپلیمنٹ کیا ہے یہ بھی انپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ بھی نوڈ ڈاؤن کر کے رکھنا کون کون سا کمپیوٹر فورت جنریشن کے اندر آتا تھا ڈیک ٹین سیٹار تھوزنڈ آئی سیل ٹو نائن فائی زیرو اور سپر کمپیوٹر کا آگاز فورت جنریشن کی اندر ہوا ہے کریوان سپر کمپیوٹر اوکے گائز چلتے ہیں گائز سلائیڈ نمبر سیچس پار جنریشن فیفت فیفت جنریشن نائنٹین ایٹی آن ورڈز جو پریزنٹ جنریشن ہے وہ ہماری فیفت جنریشن ہے ٹیکنالوجی کون سی یوز کرتے تھے ہم فیفت جنریشن میں یو ایل ایس آئی کو ہم یوز کرتے ہیں فیفت جنریشن میں الٹرا لارسکل انٹیگریشن میمری ویری فاسٹ سبیت گیگا ہوت پروگرامنگ لینگویج نیورل نیٹ ورکس ہم یوز کرتے ہیں فیفت جنریشن میں نیورل نیٹ ورکس کیا ہے یہ لائک ہیومن برین ہے فار اگزامپل اس کی اٹیفیشن لٹیجرز اس کی اگزامپل ہے کون کون سے کمپیوٹر فیفت جنریشن کیا انٹر آتا ہے ڈیسٹوپ لیپ ٹاپ نوڈ بک الٹرا بک کروم بک جتنے بھی انپورٹنٹ فائنٹس تھے کمپیوٹر جنریشن میں ان کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے اور چلتے ہیں جتنے بھی ایم سی کیوز ایرائیز ہو سکتے ہیں کمپیوٹر جنریشن میں آپ ان کو ڈسکس کریں گے دیس وز فرسٹ ایم سی کیو فرم کمپیوٹر جنریشن دا فرسٹ میسینتوش کمپیوٹر وز فرم جو فرسٹ کمپیوٹر ویری ویری انپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ دا فرسٹ میسینتوش کمپیوٹر وز فرم کانا سے تھا فرسٹ میسینتوش کمپیوٹر اس کا انصر ہے فرث جنریشن دیکھتے ہیں کوسٹن نوبر کمپیوٹرز بیلڈ بیفور جنریشن آف کمپیوٹرز کونسے کمپیوٹرز تھے نائنٹین فورٹی سی کسے پہلے جو ہم نے فرسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کیا الیکٹرو میکنیکل کمپیوٹر اوکے گائز دیکھتے ہیں کوسچن نمبر تھوڑ دے مین الیکٹرو کمپوننٹ یوزین فرسٹ جانریشن کمپیوٹر کونسا مین الیکٹرو کمپوننٹ ہم یوز کرتے ہیں فرسٹ جانریشن میں والوزز کا یوز کرتے تھے ٹرانزسٹرز کا آسی چپس یا نان آب دیز یہاں پہ ہم الیکٹرونک والوزز کا یوز کرتے تھے یہاں ان کو ہم ویکیوم ٹوپز بھی بولتے ہیں ویکیوم ٹوپز اوکے گائز نیکسٹ وائی آر ویکیوم ٹوپز کو والوزز کیوں بولتے ہیں بیکاوز دے کین ایمپلیفی دا ویک سیگنل این میگ دم سیٹرانگ یہ سیگنل کو ایمپلیفی کرتا ہے اور سیگنل کو آفٹر لیٹ سیٹرانگ کرتا ہے والوزز کا یہ کام تو نہیں ہے بیکاوز دے کین سٹاپ اور ایلو دا فلو آف کرنٹ یہ جو کرنٹ ہے ان کو سٹاپ اینڈ فلو کرتا ہے سٹاپ اور ایلو کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ کس کا کام ہے والوزز کا یا ویکیوم ٹوپز کا کام ہے اس کا آنسر بھی آئے گا چلو گائز دیکھتے ہیں what was the main disadvantage یہ یہاں پہ main ہے main disadvantage of vacuum tubes question کو اچھے سے ریٹ کرنا what was the main disadvantage of vacuum tube they were large in size یہ بھی disadvantage تھا vacuum tube کا they consumed a lot of electricity یہ بھی they produced heat and often burn it یہ بھی the operation cost was high main disadvantage کون سا ہے main disadvantage اس میں ہے they produced heat and often burn it okay guys دیکھتے ہیں next question the purpose of vacuum tubes was not act like the purpose of vacuum tubes vacuum tubes کو کس purpose کے لئے ہم استعمال کرتے تھے یا act کس طرح کرتے تھے vacuum tube an amplifier yes کرتے تھے but یہاں پہ کیا ہے not act like vacuum tubes vacuum tubes vacuum tubes switch کی طرح بھی act کرتے تھے router no یہاں پہ router okay router راوٹر صحیح ہے amplifier بھی نہیں آئے گا switch بھی نہیں آئے گا اس کا انصار router ہے first generation computers computers used dash dash for memory first generation computers vacuum tubes تو ہم memory کے لئے use نہیں کرتے تھے magnetic drums yes magnetic drums use کرتے تھے okay silicon chips no this کا انصار magnetic drums آئے گا most of first generation computers are most of first generation computers special purpose computers general purpose computers both none of these which of the following is not true جو یہاں پہ true نہیں ہے transistors are much smaller transistors produce low heat transistors were less reliable یہ بھی true ہے transistors related یہ بھی true ہے and یہ بھی transistors wire use it and reduce یہ بھی true ہے but transistors wire یہ reliable less reliable نہیں تھی اس کا انصر یہ آئے گا چلتے ہیں guys next question پہ which of the which of the following programming language started from second generation second generation یہ ہم نے پچھلے سلایڈ میں ڈسکس کیا ہے second generation میں ہم کس programming language کا use کرتے تھے photon کا کوبال کا both okay that means اس کا انصر CIM IBM one four zero is the first computer to enter in Nepal it belongs to IBM one four zero one Nepal میں first time use کیا گیا تھا کس کے لئے census کے لئے use کیا گیا IBM one four zero کس generation کے انڈر آتا ہے second generation کے انڈر okay second generation کے انڈر کس کونس second generation ہے اچھا question ہے following ic chips integrates 100,000 electronic components per chips VLSI میں کتنے electronic components تھے per chips SSI LSI one lakh electronic components per chips چپ وہ کونسی چپ تھی جس میں per chips 1,000,000 electronic components تھے okay اس کونس VLSI آیا تھا SSI میں 100 transistor 100 100 electronic components تھے یہ یاد رکھنا MSI में MSI medium sql integration 500 transistors 500 transistors ls ls میں 10,000 transistors electronic components تھے that means transistors okay VLSI very large scale integration اس میں one lakh transistors okay چلو guys دیکھتے ہیں next question the notable features like keyboard monitors GUI were developed in notable features like keyboard monitor GUI کونسی generation میں 1st 2nd 3rd and 4th 4th generation mii it was the 3rd generation in which year was chips used inside the computer first time chips to be a computer ke 1964 1965 1968 1971 1964 364 the first digital computer built with ic chips was known as first digital computer جو ic chips پہ بنایا گیا تھا the first digital computer built with ic chips کون سے computer تھا ibm 360 honeywell bdp ibm 701 it was the ibm 360 excessive parallel processing is related to you see the parallel processing flip the generation is related to flip the generation which of the following is an example of fifth generation computer pmi or pmi ibm 309 cdc 50,000 none of these یہاں پہ answer آئے گا pmi جو pmi آئے ہے اور preserved at national science museum in tokyo یہ national science museum میں preserved ہے کہاں پہ tokyo چلو گائز important point squad یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں first digital computer کون سے تھا in act first electronic computer was in act first personal computer all there first pc of india scl 8c india first computer ddc torpedo data computer 12 first computer made in india یہ یہاں پہ یاد رکھنا first computer made in india sidhat first computer developed in india defrac defrac total institute of fundamental research automatic calculator you know down you know down کر کے رکھنا world first laptop pc toshiba in april 1985 first operating system was made by beach company tota motors نے launch کیا but kis کے کہنے پر ibm کے کہنے پر کونسا computer تھا mainframe computers تھی اس time پہ جس میں first operating system کا use ہوا first browser world wide web www first ui browser graphic interface ka mosaic first search engine first network orpanet advanced research project agency first android smartphone htc dream first virus creeper okay first boot sector virus brain first entry virus reaper first website first ISP in india internet service provider vsnl 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 videsh sanchar nigam limited first hot desk kis IBM first microprocessor was intel 4004 first robot یہ important ہے یہ یاد رکھنا جتنے بھی important pointers ہیں ان کو no doubt کر کے رکھنا first robot to receive citizenship of any country وہ وہ کون سا روبرٹ تھا جس نے citizenship لی ہے country کی وہ تھا sophia ڈا 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 چلو ڈا چلو اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ take care bye bye